رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ایک بار پھر اپنی تمام تر رحمتوں، برقتوں، سعادتوں اور آنانیوں کے ساتھ ہم پر جلوہ افروز ہے اس ماہ مبارک میں انسان کو نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں رمضان المبارک کے دوران خوراک کا خصوصی طور پر خیال رکھنا نہایت ضروری ہے کیونکہ خوراک میں عدم تعاون متعدد مسائل کو جنم دے سکتا ہے صرف دو وقت کھانے پینے سے انسانی جسم میں بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں اور صحت پر اچھے اثرات مرتب ہوتی ہیں لیکن یہ اس وقت ممکن ہے جب صحر اور افطار میں متوازن غزہ تناول کی جائے رمضان میں صحری اور افطار کے وقت عام طور پر ہم غزہ کا انتخاب اس بنیاد پر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں دن بھر زیادہ پیاس اور بھوک نہ لگے اور ایسے میں ہمیں صحر سے متعلق مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے روزہ رکھتے وقت ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہوگا کہ صحری اور افطار میں ہم کس طرح کی خوراک کا استعمال کر رہے ہیں غزائی ماہرین کے مطابق رمضان میں ہمیں اپنی ڈائیٹ کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور ایسی خوراک کا استعمال کرنا چاہیے جو غزائیے سے پھرپور ہوں اور بہ آسانی حضب ہو سکے رمضان المبارک میں اگر آپ اپنی ڈائیٹ کا خیال نہیں رکھیں گے تو اس سے سینے میں جلن اور بدحضبی جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے غزائی ماہرین کے خیال میں رمضان المبارک میں اپنی صحت بہتر رکھنے کے لیے صحری میں آپ لال آٹے کی چپاتی یا ملٹی گرین یعنی ایک سے زیادہ اناج جو یا گندم وغیرے سے بننے والی ڈبل روٹی کا استعمال کریں صحری میں آپ لال آٹے کی چپاتی کے ساتھ پروٹین سے پھرپور ہلیم یا دانوں کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں غزائی ماہرین کا کہنے ہے کہ صحری کے لیے جو کا دلیہ بھی ایک بہترین آپشن ہے کیونکہ جو آہستہ آہستہ حضم ہوتا ہے اور اس سے آپ کا پیٹ دیر تک پھرا ہوا محسوس ہوتا ہے علاوہ ذی صحری میں دہی کا استعمال بھی صحت کے لیے بہترین سمجھا جاتا ہے غزائی ماہرین کا کہنے ہے کہ ہمیں اپنی خوراک سے تین چیزوں کا استعمال کم کرنے کی ضرورت ہے جن میں میدہ چینی اور چاول شامل ہیں دوسری جانب صحری میں چائے کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ چائے میں کیفین کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اور صحری میں چائے پینے کی وجہ سے روزے کے دوران آپ کو سینے میں جلم بہت زیادہ پیاس اور بدحضمی جیسی کیفیت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے افطار کی بات کی جائے تو افطاری کی تیاری کے لیے خواتین گھنٹوں پہلے کچن کا رخ کر لے دی ہیں اور ترہ ترہ کے پکوان جیسے سمو سے پکوڑے اور دہی بڑے بنتے ہیں لیکن ہم ان اشیاء کے استعمال میں توازن نہ رکھ پانے کے باعث صحت کے مسائل سے بھی دوچار ہو سکتے ہیں غزائی ماہرین کا مطابق افطار میں چنے کا استعمال صحت کے لیے بہترین ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں پروٹین وافر مقدار میں پایا جاتا ہے افطار میں کیلے اور خجور جیسے پھلوں کا استعمال نہائیت ضروری ہے کیونکہ اس سے آپ کا پیٹ دیر تک پھرا رہتا ہے جبکہ فائبر سے پرپور ہونے کی وجہ سے قبض بھی نہیں ہوتی افطار میں تلی ہوئی اشیاء اور زائد نمک والی غزہ کے استعمال سے متعلق ماہرین گزائیت کا کہنا ہے کہ اس سے بدحضمی اور بہت زیادہ پیاس لگ سکتی ہے جبکہ تلی ہوئی چیزیں وزن میں اضافہ کا سبب بھی بنتی ہے ان کے بقول ماہرہ مزار مبارک میں پکوڑے اور سبوں سے بھی ضرور کھائیں لیکن آپ کو اس کے مقتار پر دھیان رکھنا ہوگا غزائی ماہرین کا کہنا ہے کہ کوشش کریں خوراک کے لیے حلقی غزہ کا انتخاب کریں گھر میں بنی سبزی روٹی اور دال بھی افطار میں کھائی جا سکتی ہے جبکہ گرمی کو مدنظر رکھتے ہوئے تحصیل میں تھنڈی غزہ جیسے کھیرہ پیاز اور مولی کا استعمال بھی کرنا چاہیے کیونکہ جسم کے درجہ حرائد کو موت دل رکھتے ہیں ماہر عمضان المبارک میں اکثر لوگ سر میں درد کی شکایت کرتے ہیں جس کی ایک بنیادی وجہ پانی کی قوی ہے غزائی ماہرین کا کہنا ہے کہ روزہ کھولنے کے بعد وقفے وقفے سے کم از کم پانی سے چھائے گلاس پانی پینے چاہیے ناریل کا پانی جسم میں پانی کی کمی پوری کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے ناریل کے پانی میں موجود نمکیات انسانی جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں اور اسے افطار کے وقت میٹھے مشروعات کی وجہ استعمال کرنے سے آپ طرف تازہ محسوس کرتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا